how to start a chiller plant یعنی chiller plant کو کیسے start کرتے ہیں یا پھر یوں کہیں کہ جو ہمارا chiller plant ہوتا ہے اس کا SOP یعنی standard operating procedure کیا ہوتا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چنل کو subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارے چنل کو subscribe کر سکتے ہیں تاکہ electrical اور facilities سے related ایسی دھیر ساری knowledge آپ کو ملتی رہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو تو جو ہمارا chiller plant ہوتا ہے اس کو start کرنے سے پہلے جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ہماری wall کا ہوتا ہے یعنی ہمارے system میں جتنی بھی wall لگی رہتی ہیں چاہے وہ butterfly wall ہو چاہے gate wall ہو جو بھی wall ہو وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہمارا chiller چلے گا تو وہاں پہ ہماری کون کون سی wall جو ہے وہ open ہونے چاہیے تو سب سے پہلے ہم نے یہی shore کر لینا ہے کہ جو ہماری wall open ہونی چاہیے وہ open ہے یا نہیں جیسے ہمارا cooling tower ہے اس کی wall سب سے پہلے ہماری open ہونی چاہیے اس کو ہمیں دیکھنا ہے اس کے علاوہ جو ہماری primary اور secondary pump ہوتے ہیں ان کی جو walls ہوتی ہیں وہ wall ہمیں دیکھنا ہے کہ open ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہمارے air handling unit یعنی HO ہے ان کی wall بھی دیکھنی ہے کہ وہ open ہے کہ نہیں ہے اگر یہ open نہیں ہے تو ہمیں ان کو سب سے پہلے wall کو open کرنا پڑے گا اس کے بعد ہمیں آکے گا جو process ہے وہ پورا کرنا ہے تو wall check کرنے کے بعد ہمیں آگے چلنا ہے اپنے cooling tower کی طرف ہمیں سب سے پہلے cooling tower پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے cooling tower میں پانی پورا ہے یا نہیں ہے اگر ہمارے cooling tower میں پانی پورا نہیں ہے تو ہمیں اس cooling tower کو پانی سے بھرنا ہوگا کیونکہ اگر ہمارے cooling tower میں پانی ہی نہیں ہوگا تو ہمارا جو machine ہے یعنی ہمارا chiller plant ہے وہ تھوڑی دیر بعد ہی high temperature دکھا کے trip ہو جائے گا تو ہمیں cooling tower کا جو پانی ہے وہ چیک کرنا ہوگا اس کو maintain کرنا ہوگا اس کے بعد ایک نظر ہم نے chiller machine کے اوپر جو display دی گئی ہوتی ہے اس display پہ نظر مارنی ہے کہ اس display کے اوپر کہیں کوئی کسی بھی پرکار کا error تو نہیں ہے اگر وہاں پہ کوئی بھی error show ہو رہا ہے تو پہلے ہمیں اس error کو clear کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد ہی پھر آگے کا جو process ہے وہ ہمیں کرنا ہے اب اتنا کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں جو ہمارا chilled water pump ہوتا ہے یعنی جس کو ہم secondary pump بھی کہتے ہیں اس pump کو چالو کر دینا ہے اس کے بعد ہمارا جو primary pump ہے اس primary pump کو بھی ہمیں چالو کرنا ہے بہت سارے جگہیں کیا ہوتا ہے آپ کو primary pump نہیں دیکھنے کو ملتا ہے primary pump basically آپ کو صرف وہیں دیکھنے کو ملتا ہے جو ہماری buildingیں بہت ہی اونچی ہو یا پھر جو ہماری chilled water line ہے وہ بہت ہی زیادہ لمبی ہو تو وہاں پہ ہمیں primary pump دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہماری جو chilled water line چھوٹی ہے تو وہاں پہ ہمیں صرف secondary water pump ہی دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر ہمارا primary water pump بھی لگا ہے تو ہمیں primary water pump کو بھی پھر چالو کرنا ہوگا primary water pump جو ہے اس کو چالو کرنے کے بعد ہمارا جو condenser pump ہوتا ہے اس condenser pump کو چالو کرنا ہوگا اور condenser pump کو چالو کرنے کے ساتھ ہی جو ہمارا cooling tower کا fan ہے اس cooling tower کے fan کو بھی ہم چالو کر دیں گے اگر اس cooling tower کے fan کو ہم تھوڑی دیر بعد چالو کرتے ہیں تو بھی اس میں کوئی issue نہیں ہونے والا جیسے ہم نے condenser pump چالو کر دیا اس کے بعد ہم چلر کو چالو کریں گے تو اور اس کے بعد پھر ہم اپنے جو cooling tower کا fan ہے اس کو چالو کر سکتے ہیں اب ہمارا جو ہے primary secondary condenser اور جو cooling tower کا fan ہے وہ بھی چالو ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے جانا ہے سیدھے اپنا جو چلر plant ہے یا چلر machine ہے اس کے اوپر اور وہاں پہ جو display پہ ہمارا own کا button دیا ہوتا ہے وہاں سے button press کر کے ہم نے اپنے چلر plant کو چالو کر دینا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ہمارا چلر plant نورملی چالو ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے اگر نورملی چالو نہیں ہوا ہے کوئی آپ کو لگتا ہے error ہے تو اس کو پھر ہمیں rectify کرنا ہے کہ آپ پہ کیا کچھ error ہے اگر ہمارا جو چلر plant ہے وہ نورملی چالو ہو گیا ہے تو پھر ہمیں اس کی جو readings ہیں وہ اپنی log book میں note کرنی ہے جیسے time, pressure, temperature جو بھی ہماری reading ہے وہ ہمیں log book میں note کرنی ہے تو یہ ہمارا process ہوتا ہے ایک چلر plant کو چالو کرنے کا یعنی جو چلر plant کا SOP یعنی standard operating procedure ہوتا ہے یہ ہمارے چلر کا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اب electrical کے بارے میں دوستو اگر آپ اور بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے electrical کی house wiring کی e-book بنائی ہے maintenance کی e-book بنائی ہے AC repairing کی e-book بنائی ہے MST اور electrical کی e-book بنائی ہے تو total ملا کے ہم نے کچھ 5-6 e-books بنائی ہے آپ سبی کے لئے اگر آپ electrical کے بارے میں بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری e-book کی بھی مدد لے سکتے ہیں یہ بہت ہی کم قیمت میں آپ کو ہمارے store سے مل جائیں گی تو ان کو خریدنے کے لئے آپ نیچے description میں دیئے گئے link پہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں whatsapp پہ بھی contact کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو like کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کر سکتے ہیں حاضر آپ ہمارے چنل کو بھی subscribe کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ electrical سے جڑی اور بھی جانکاری چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہماری left والی اور right والی دونوں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں